مرنگ سفرنٹس آج ہم اردوے موضوع جانور یونٹ نمبر ون حضرت نو علیہ السلام کی کہانی کے ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو ساتھ ہی پتہ چل رہے گا کہ یہ تصویر کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے ایسے نبی یا سارے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں ان میں سے ایک کہانی حضرت نو علیہ السلام کی بھی ہے ٹھیک ہے اب جب آپ یہ دیکھیں گے تو اس میں حضرت نو کی کشتی بنانے کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ کیسے جانور کو لے کے گئے یہ آگے ہم ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے فرس کلائیں حضرت نو علیہ السلام اللہ کے نبی تھے وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لئے کہتے رہے وہ بہت دنوں تک بہت سالوں بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے جب اتنے بہت سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھیں ایک بڑی کشتی جس میں یہ بڑے بڑے جانور بھی آ سکتے حضرت نو علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر جنگل میں جا کر لکرییاں کاٹنا شروع کر دی ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مزاق اڑاتے یہ تم لوگ کہاں جانے کی لئے کشتی بنا رہے ہو یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں یہ کشتی مٹی پر چلا ہو گئے کیا یعنی لوگ ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے اتنی بڑی کشتی بنا کے یہ کیا کر رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے یعنی وہ بودر نہیں کرتے تھے کہ یہ لوگ ان کا مزاق اڑا رہے ہیں وہ بس اللہ کے حکم کو مان رہے تھے کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سمان کشتی میں رکھ لو انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا تمام جانروں جیسے ہرن ہرنی گائے بیل گوڑا گوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مزاق اڑھانے لگے ارے ان سب لوگوں کو کیا ہو گیا یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں یعنی پھر بھی ابھی تک مزاق اڑھا رہے ہیں لوگ ان کا جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مزاق اڑھانے لگے ارے ان سب کو کیا ہو گیا یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں ان لوگوں میں حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا حضرت نو علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا ایک بار پیر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں مجھے کچھ نہیں ہوگا اچانک بادل آگے اور بہت تیز بارش ہونے لگی تھوڑی دیر میں ایسا لگا جیسے زمین سے بھی پانی اول رہا ہو چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے کچھ درکتوں پر چڑ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درکت بھی ڈھو گئے اور مکان بھی یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑ گیا تھا وہ بھی ڈھو گیا سارے نافرمان لوگ ڈھو گئے اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی بہت دنوں بعد بارش رکی سورج نکلا کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ رہے دیکھ کر بہت خوش ہوئے پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جاہا لگی جس کا نام جودی ہے لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا سارے جانوروں کو بھی خوشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی اگر آپ کی سیپٹر کے اچھے سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے لیکن اس کے اپورڈنگ جو بھی کوئیسن آنسر ہیں ان کو آپ لوگ سول کر سکیں تینکیو تینکیو